موسیقی ان کی محبت کو شروع ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا سمیر اسلام آباد چاہ چکا تھا ان دونوں کی بات کبھی فون کال پر تو کبھی میسج پر ہو جاتی تھی وہ دونوں بہت خوش تھے خود کو مکمل محسوس کرتے تھے زینب شوخ لڑکی تھی ہر وقت ہنسنیں کھیلنے والی اور اب تو اس کے انگ انگ سے خوشی ٹپکتی تھی اس سب میں کہیں نہ کہیں اپنا مقصد بلا چکی تھی کہ اس نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے ایسے ہی ایک دن وہ سمیر سے بات کر رہی تھی کہ اس کی امی نے اس کی ساری بات سن لی انہیں زینب کی حرکتوں سے پہلے ہی شک تھا اور آج تو یقین ہو گیا وہ حیران تھی مگر خوش تھی سمیر ان کی سگی بین کا بیٹا تھا کیسے نہ خوش ہوتی وہ ہمیشہ زینب کو سمجھاتی تھی کہ کبھی کہیں دل مت لگانا اور اگر لگاؤ تو ایسی جگہ جہاں وہ تمہارا ہم سور بھی بن سکے مگر زینب ہمیشہ کہتی تھی کہ امی دل لگایا نہیں جاتا وہ تو بس لگ جاتا ہے لیکن انہیں خوشی تھی کہ ان کی بیٹی نے کسی غلط لڑکے کے انتخاب نہیں کیا اب وہ جلد از جلد سمیر کی امی سے خود بات کرنا چاہتی تھی زینب کالج چلی گئی اس کے ابو دکان پر بین پائی بھی سکول اس کی امی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر سمیر کے گھر چلی گئی سمیر کی امی گھر اکیلی تھی اس کے ابو سمیر کی سوتیلی خالہ شمشاد کے گھر گئے ہوئے تھے شمشاد خالہ سمیر اور زینب کی سوتیلی نانوں کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ زینب کی امی کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی اس کی ایک بیٹی سمرہ اور ایک بیٹا ہماتھ تھے زینب کی امی نے وہاں بیٹھے کافی دیر باتیں کی اور ان کو زینب کے حوالے سے اشارہ بھی دیا وہ بھی زینب کو بہت پسند کرتی تھی مگر تقدیر کے فیصلے تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں عام انسانوں کے بس سے باہر چاندنی رات تھی چاند اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا اور وہ ننگے پاؤں تھنڈی گاز پر چل رہی تھی جو تھنڈی شب نم سے گیلے ہو رہے تھے ہر طرف ہلکی تھنڈی روشنی پھیلی تھی جاروں طرف رنگ برنگے پول کھلے تھے ندی کے پانی کی لہریں وہاں پھیلے گیرے سکوت میں ہلکا سا ارتیاش پیدا کر رہی تھی سامنے ایک بڑے سے پولوں سے سجے تخت پہ اسے سمیر بیٹھا دکھائی دیا جیسے وہ بھی اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا وہاں وہ سمیر کو دیکھ کر مسکرائی اور پاک کر آگے بڑھنے لگی مگر یہ کیا اسے کسی نے دکھا دیا اور وہ نتی میں گر گئی وہ ڈوب رہی تھی اسے گھٹن محسوس ہوئی اور جٹ سے آنکھیں کھولیں کچھ دیر اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ہے کہاں وہ بلکل ساکت لیٹی تھی پسینے میں بھیک چکی تھی اور پھر بجلی کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی سب سوئے ہوئے تھے اس کا دل چاہ رہا تھا اٹھ کر سمیر کے پاس جائے اپنی پریشانی میں خود ہی حلقان ہوتی اس نے پوری رات جاگتے گزار دی صبح اس کی کالج سے چھٹی تھی اور صبح نماز پڑھنے کے بعد لیٹی بھی نہ تھی امی نے اسے اتنے جلدی جاگتہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ خود اٹھ گئی وہ بھی چھٹی کے دن پہلے تو اٹھا اٹھا کر تھک جاؤ تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی رات رونا خواب دیکھا تو نید ہی نہیں آئی دوبارہ سینب نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا نہ بیٹا ایسے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے اس لیے پریشان نہیں ہوتے امی نے پیار سے سمجھایا اس نے صرف مسکرانے پر اختفاق کیا اس کا دل تو ابھی بھی گبرا رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے پورا دن اس نے ایسے ہی گزار دیا ورنہ وہ اپنی ہر چھٹی کو بہت انجائے کرتی تھی صبحوں سے کوشش کر رہی تھی مگر سمیر سے بھی بات نہیں ہو سکی جیسے اس کی پریشانی مزید بڑھ رہی تھی اس کے دماغ آنکھوں اور پورے جسم پر منوں بوجھ تھا بل آخر اس نے امی کو کہا کہ خالہ کو کال کر کے حال پوچھیں وہاں سب ٹھیک ہے کاش وہ نہ کہتی یا امی کال نہ کرتی کیونکہ وہاں جو کچھ بھی تھا وہ زینی کے لیے تو بالکل اچھا نہیں تھا انہوں نے کال کر کے حال عوال پوچھا تو زینب کو تسلیلی کہ سب ٹھیک ہے جیسے اس نے سکھ کا سانس لیا مگر اگلے لمحے اس کی امی کا چیرے کا رنگ اڑ گیا جیسے انہوں نے زینب سے چھپانے کی کوشش کی مگر وہ زینب سے مقفی نہ رہ سکا اور اس کا سانس رکھنے لگا کیا ہوا امی کیا بات ہے اب پریشان کیوں ہو گئی ہیں زینب نے بیتابی سے پوچھا وہ کال بند کر کے چپ چاپ زینب کا مو دیکھ رہی تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے خواب کیسے چکنا چور کر سکتی تھی خیر بتانا تو تھا کب تک مو بند رکھتی اور کس کس کا اس لیے بنا آنکھیں ملائے بولی زینب وہ سمیر کے ابو نے اس کی بات تیک کر دی ہے سمرہ کے ساتھ اس سے آگے ان کی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے بکھرنے کا تماشا دیکھیں اس لیے اٹھ کر چلی گئیں اور زینب وہ تو وہیں نظر جمائے بیٹھی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کی امی بیٹھی تھی اور وہی فکرہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا سمیر کا رشتہ سمرہ کے ساتھ سمیر رشتہ سمرہ نہیں 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 اس نے دبی آواز میں چیخ ماری اور کمرے میں بھاگ گئی تو یہ تھی اس کے خواب کی تعبیر اسے سمیر سے دور تکیل دیا گیا تھا مگر سمیر ایسا کیسے کر سکتا تھا زینب کو لگ رہا تھا زمین آسمان ایک ہو گئے اور وہ درمیان میں پسکر رہ گئی ہے کہنات کے سارے رنگ فک ہو گئے تھے کچھ بھی تو نہیں بچا تھا اس کے لیے اس کے آنسو بے رہے تھے چیرہ پورا پیک چکا تھا پورا جسم پسینے میں پیک چکا تھا مگر وہاں پرواہ کسے تھی وہاں تو تفشتی گٹن تھی درد تھا اور بس اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور یہی اندھیرہ اس کی زندگی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی چھا گیا اور وہ دنیا سے بے خبری اپنی ساری دنیا لٹا کر بے سدھ پڑی تھی اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی